اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یصولی وسلم دائماً عباداً على حبیبی کا خیر الخلقی کلی ہمی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین پروگرام زوقینات کے ساتھ آپ کی میزبان یسرہ خان حاضر خدمت ہے اور امید یہی کرتی ہوں دعا یہی کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ رب العزت میرا خالق میرا مالک جب ہم سے راضی ہو جاتا ہے جب ہمیں بے پناہ نوازنا چاہتا ہے بے شک تب ہی ہمیں یہ موقع عطا فرماتا ہے کہ ہم اس کا اور اس کے پیارے حبیب احمد مجتبع محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند کر سکیں یہ وہ ذکر ہے جو بے شک دنیا بھی ہمارے دل کو سکون سے بھر دیا کرتا ہے اور انشاءاللہ آخرت کے بھی سکون اتمنان اور ہمارے سرخ رو ہونے کا سبب یہی ذکر ہوگا جو لوگ دل سے ذکر کو سنتے ہیں ذکر کو کرتے ہیں اس میں شامل ہو جاتے ہیں یقینا ہم نے تو یہی انداز دیکھا ہے کہ پھر وہ لوگ دنیا کی آفتوں سے برائیوں سے پریشانیوں سے دکھوں سے بھی بجاتے ہیں اور پھر ساتھ ساتھ جو برائیاں انسان کے ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں جیسے وہ پہچان بھی نہیں پاتا کہ وہ جو عمل کر رہا ہے آیا وہ درست ہے یا غلط تو یہ ذکر اور بے شک یہ نزوت اس کو اچھے اور برے کی صحیح اور غلط کی تمیز بھی ذکھا دیا کرتی ہے ناظرین پروگرام زوق اینات آپ جانتے ہیں آر وائی کیو ٹی وی کا ایک انتہائی منفرد پروگرام ہے جس میں آپ اپنی پسند کی ناتیں اپنے پسندی درسانہ خانوں کو دیکھتے ہیں سنتے ہیں اور یہ تمام سلسلہ تیب آتا ہے آپ کی فرمایشوں کی بنیاد پر تو آج بھی انشاءاللہ یہی سلسلہ جاری رہے گا پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بسورت نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سنیں گے بھی انشاءاللہ پروگرام میں شامل بھی ہوں گے لیکن اس سے قبل یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو بتایا جائے کہ آج کی پلیلسٹ کے دس کلام کون سے ہیں آج کی پلیلسٹ کا پہلا کلام حمد باری تعالی عمر اشرف صاحبہ کی آواز میں ہم تیری کر رہے ہیں میرے مولا سب بیان جس کا کوڈ ہے 1711 لسٹ کا اگلا کلام نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید عبیب حسود خالد حسنین خالد سبح حسین نقشبندی اور فاروق مہروی کی آواز میں لم یاتی نظیرو کفی نظرن جس کا کوڈ 1712 ہے اگلا کلام 1713 کوڈ کے ساتھ نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوسف میمن صاحب کی آواز میں یہ رفعت مصطفیٰ ہے اگلا کلام 1714 ہے اس کا کوڈ پڑنے والے صناقہ ہوئے ہیں اگلا کلام لاؤ مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں اگلا کلام اس کا کوڈ اور ہنہ نصر اللہ صاحبہ ہیں پڑنے والے صناقہ نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے اگلا کلام لپر ہر دم نام نبی ہے میرے شام صویرے پڑھنے والے سناخوہ جناب انور ابراہیم اور اشفاق ابراہیم اور یہ کلام یہ نات آپ سن سکتے ہیں کوڈ ہے 1716 اگلا کلام لسٹ میں موجود 1717 ہے اس کا کوڈ بادر احمد سنک سنک جائے پروفیسر عبدالعف روفی صاحب کے آواز میں نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیئے ہیں یہ نات سننے کے لئے کوڈ ٹائپ کرنا ہوگا 1718 اور پڑھنے والے سناخوہ ہے فسی الدین سوہروردی صاحب اگلا کلام تابندہ لاری صاحبہ کی آواز میں لسٹ میں موجود دیار محبوب کے مسافر ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا کوڈ ہے 1719 اور اسی کے ساتھ آج کی پلیلسٹ کا آخری کلام 1720 کا کوڈ ہر سانس پکارے سلی اللہ پڑھنے والے سناخوہ فیصل حسن نقشبندی جیتن آجین یہ ہے آج کی پلیلسٹ آپ کے لئے نہایت یا آسان بنایا گیا ہے آپ ہم سے رابطہ کیا کرتے ہیں بزر یا کال اگر آپ کال کرنا چاہتے ہیں تو نمبرز آپ کے سین پر موجود ہیں اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو آپ ووٹس بھی کر سکتے ہیں اپنے پسندیدہ کلام کے لئے کوڈ آپ کو بتایا جا چکے ہیں جائے اپنے رائیٹ میسیج میں ٹائپ کیجئے زیڈ این سپیس اپنے پسندیدہ کلام کا کوڈ اپنے اور اپنے شہر کے نام کے ساتھ بھیج دیجئے فور سکس فور سکس پر اگلا طریقہ آپ کے ہمارے رابطے کا ہے ایمیل جی ہاں زوکین ایدوریٹ ایوائی کیو ٹی وی ڈا ٹی وی ایمیل آئی ڈی ہے اور ہمارا آپ سے ہمیشہ یہ وعدہ رہتا ہے کہ جو بھی کلام آپ بزریا ایمیل یا بزریا لیٹر فروائشی ہمدر پہنچاتے ہیں ہم پروگرام کا آخری کلام انہی میں سے سیلیکٹ کیا کرتے ہیں تو جلد از جل اپنی پسندیدگی کا اظہار شروع کیجئے کوئی بھی ناکھوان جو آپ کو بہت پسند ہے ان کی پڑھی ہوئی نا جو آج کی پلیلسٹ کا حصہ ہے آپ اس کے لئے ووٹس کر سکتے ہیں طریقہ اکار بتایا جا جگہ ہے لیکن ناظرین ہمیشہ کی طرح آغاز کہاں سے ہوگا آغاز ہوگا پروردگارِ عالم خالق اور مالک کی پیارے پیارے ذکر یعنی حمد باری تعالیٰ کے ساتھ اور جو حمد آج کی پلیلسٹ کی رونک ہے اس کا حصہ ہے پڑھنے والی صناف خواہ ہے مہترمہ امبر اشنک صاحبہ تو آئیے سنتے ہیں بہت ہی محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ یہی حمد باری تعالیٰ ملکر شمس و قمر اور کہکشا اے میرے اللہ اے میرے مولا اے میرے اللہ اے میرے مولا اللہ اللہ زکر تیرا کر رہے ہیں ملکے سارے صبح و شام مور کوئے بلبلے اور ڈالی ڈالی تتلیاں مور کوئے بلبلے اور ڈالی ڈالی تتلیاں مور کوئے بلبلے اور ڈالی ڈالی تتلیاں اے میرے اللہ اے میرے مولا اے میرے اللہ اے میرے مولا رزق کرتا ہے عطا اور معاف کرتا ہے خطا رزق کرتا ہے عطا اور معاف کرتا ہے خطا ہے تیری شان کریمی پرفیدہ سارا جہاں ہے تیری شان کریمی پرفیدہ سارا جہاں ہے تیری شان کریمی پرفیدہ سارا جہاں اے میرے اللہ اے میرے مولا اے میرے اللہ اے میرے مولا اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ رب العزت کی شان اللہ رب العزت کا کرم اور تجلیات وہ نور اگر کوئی دیکھنا چاہے تو بے شک جو حج بیت اللہ کو مسافر گئے جو ہر سال روانہ ہوتے ہیں خوش قسمت وہ نور وہ تجلی اپنی آنکھوں کے ذریعے اپنے دلوں میں سمیٹ لاتے ہیں اور بے شک پھر جب اس کا ذکر کرتے ہیں چرچہ کرتے ہیں تو ہر سننے والے کا دل خوش ہو جاتا ہے کچھ افسردہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نہ جا سکے لیکن اللہ رب العزت ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے یہی دعا ہے اچھا اچھا ایک بہت خوبصورت کلام ہے ناظرین اور یہ کلام مجھے بھی بہت پسند ہے اور خوشی کی بات تو یہ ہے کہ آپ نے بھرپور ووٹس یعنی ایک سو سترہ ووٹس سے نوازا ہے تابندہ لاری صاحبہ نے سعادت حاصل کی ہے یہ خوبصورت کلام ادا کرنے کی اور اس موقع پر میں اور بھی موضوع سمجھتی ہوں اس کلام کو شامل کرنا کیونکہ یہاں ذکر ہے دیارِ حبیب کی مسافر کا اور اس کے لئے پیغام ہے کہ میرا سلام ہی تیش کیا جائے تو آئیے بہت محبت کے ساتھ سنتے ہیں یہی کلام تابندہ لاری صاحبہ کی آواز میں دیار میں ہے بھوب کے مسافر ہمیں دعاوں میں یاد رکھنا جو دیکھنا جہاں فیضہ منازے جو دیکھنا جہاں فیضہ منازے ہمیں دعاوں میں یاد رکھنا دیارِ محبوب کے مسافر قبعہ میں جب ہوں ادا نوافر سکون پائیں جدی دعود قبعہ میں جب ہوں ادا نوافر سکون پائیں جدی دعود جو کیف میں روح بھی ہو زا کے جو کیف میں روح بھی ہو زا کے ہمیں دعاوں میں یاد رکھنا دیارِ محبوب کے مسافر صحابی جزمات جب ہوں ڈا جو وقت ہو آس رحمتوں کا صحابی جزمات جب ہوں ڈا جو وقت ہو خاص رحمتوں کا جب ان کی شانیں کرم اُزا ہے جب ان کی شانیں کرم اُزا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ناظرین سناخوانی کی نادخوانی کی تاریخ بہت پرانی ہے اور بے شک اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اتنی ہی پرانی کہ جتنی پرانی تاریخ اسلام اب ہر سناخوانے اپنے اپنے انداز میں سناخوانی کی سعادت حاصل کی ہے مختلف زبانوں کا استعمال ہوتا ہے نہ صرف اردو میں نہ صرف اربی میں فارسی میں پشتوں میں انگریزی میں مختلف زبانیں لیکن محبت کا وہی عالم ایک ایسا کلام جو عالی حضرت شاہ احمد رضا خان فازل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی بہت خوبصورت کاوش ہے ناد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور اس کلام کو اگر آپ بغور سنیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک نہیں ماشاءاللہ کئی زبانوں میں اس کلام کو لکھا گیا اور سنافہ محبت سے ادا کرتے ہیں آپ نے ناظرین دو سو آٹھ ٹو ہنڈر ایٹ ووٹ سے ماشاءاللہ اس پیاری ناد کو نوازہ ہے کیونکہ آپ کو بہت پسند ہے ناد ہے لم یاتی نظیرو کفی نظر اور ماشاءاللہ جب ہم اسکرین کی جانب نظر ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک دو نہیں بلکہ آپ اپنے کئی پسندیدہ سنافہانوں کو دیکھ سکیں گے تو آئیے مل کر سنتے ہیں یہی پیاری ناد اے آر وائی کیو ٹی وی پر پرگرام زوق ناد یادی نظیرو کفی نظرم مثلے تو نہ شک پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سوہے تجھ کو شہے دوسرا جانا البحر والا والموجو تغا من بے کسو توفا ہوش روبا من بے کسو توفا اوش روبا من جدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا من جدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا مجھدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نئیاں پر لگانا یا ربی سلام علیکہ یا سو سلام علیکہ یا حدیر سلام علیکہ سلام علیکہ انا فیہ تشیو و سخا کا تم اے گے سوے پاکے عبر کرم اے گے سوے پاکے عبر کرم برسن آرے رم جم رم جم دو بوند ادھر بھی گرا جانا یا ربی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حدیر سلام علیکہ سلام علیکہ سبحان اللہ سبحان اللہ پیارے آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا پیارا نام اور اس کی برکت اس کی تجلیات اس کا نور اس سے کوئی بھی شخص کوئی بھی اہل ایمہ ایسا نہیں ہوگا جو ناواقف اور بے شک یہ حقیقت ہی ہے کہ جو کہا جاتا ہے یا کسی نے شیر میں کہا کہ بیوار پہ لکھا تک ابھی نام محمد اجالوں کا وسیرہ ہے ابھی تک میرے گھر میں اللہ پاک یہ اجالے ہمارا مقدر کرتے ہیں نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی ہمیں ہمارے باطن کو ہماری روح تک کو نور سے پرفرما دے بہت خوبصورت کلام ناظرین ہماری پلیلسٹ کا حصہ ہے جس کو پڑھنے والے سناقواں ہیں جناب انور ابراہیم صاحب اور اشواق ابراہیم صاحب اور بات ہے پیارے آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کا پیارا ذکر ہے تو ماشاءاللہ آپ خوب محبت سے سن بھی رہے ہیں ووٹ سے بھی نماز رہے ہیں 299 ماشاءاللہ ووٹ آپ اب تک دے چکے ہیں اور لب پر ہر دم نام نبی ہے میرے شام صغیرے یہی خوبصورت کلام سنتے ہیں لب پر ہر دم نام نبی ہے میرے شام صغیرے جگمک جگمک ان کی آتا سے میرے شام صغیرے ترسِ حمینہ ان کے اٹھائیں ترسِ حمینہ ان کے اٹھائیں تالبِ جنت جنت جائیں ہم تو لگائیں ان کی گلی کے پھیرے شام صغیرے ہم تو لگائیں ان کی گلی کے پھیرے شام صغیرے تاج درود کا سر پہ سجائیں تاج درود کا سر پہ سجائیں بھور و ملائک ارش سے آئے تال رہے ہیں ان کی گلی میں دیرے شام صغیرے تال رہے ہیں ان کی گلی میں دیرے شام صغیرے اور ان کے نگر میں ذات نہیں ہے ان کے نگر میں ذات نہیں ہے اندھی یاروں کی بات نہیں ہے گمبتِ خزرا پل پل نور بکھیرے شام صغیرے گمبتِ خزرا پل پل نور بکھیرے شام صغیرے شام صغیرے ملکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام زوقینار اے آر وائی کیو ٹی وی پر آپ کی مذبان عیسرا خان کے ساتھ ناظرین ایک ایسر پرگرام جہاں آپ سنا کرتے ہیں اپنی پسندیدہ ناتیں اپنے فیورٹ سنا خانوں کی آواز میں ان کے انداز میں اور سلسلہ آپ کے ہمارے رابطے کا ہوتا ہے کالز ایس ایم ایس اس کے علاوہ ای میلز اور لیٹرز بھی اور یہی سلسلہ جاری و ساری ہے پیارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار بصورت ناد کیا جا رہا ہے آئیے جانتے ہیں سکھ ہم ایسا لائن پر کون موجود ہیں اور کیا فرمائش کرنا چاہتے ہیں السلام علیکم مارکم السلام جی کون ہے کہاں سے جناب میں ماروخ بات کر رہی ہوں تراجی سے ماروخ خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو کیا کہنا چاہیں گی یسرہ وآلہ وسلم میں یہی کہتی ہوں میسا کہ آپ کا پرگرام ماشاء اللہ سے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے اور آج بھی یہ کہوں گی کہ ماشاء اللہ ویسے آپ کا پرگرام اور اچھا ہے اور اچھا ہوگا انشاءاللہ ساللہ انشاءاللہ آپ پرگرام کرنی ہیں ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام زوکینات اے آر وائی کیو ٹی بی پر آپ کی مزبان اسرہ خان کے ساتھ ناظرین ایک ایسا پرگرام جہاں آپ سنا کرتے ہیں اپنی پسندیدہ ناتیں اپنے فیورٹ سنا خانوں کی آواز میں ان کے انداز میں اور سلسلہ آپ کے ہمارے رابطے کا ہوتا ہے کالز ایس ایم ایس اس کے علاوہ ای میلز اور لیٹرز بھی اور یہی سلسلہ جاری اور ساری ہے پیارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار بصورت نات کیا جا رہا ہے آئیے جانتے ہیں سرکھ ہم ایسا لائن پر کون موجود ہیں اور کیا فرمائش کرنا چاہتے ہیں السلام علیکم مارکم السلام جی کون ہے کہاں سے جناب میں ماروخ بات کر رہی ہوں پر آجن سے ماروخ خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو کیا کہنا چاہیں گی ماروخ ماشاءاللہ سے بہت اچھا ہے بہت شکریہ آج بھی یہ کہوں گی کہ ماشاءاللہ ویسے آپ کا پرگرم اور اچھا ہوگا انشاءاللہ ساللہ آپ پرگرم کر رہی ہیں تو اچھا یہ تو بتائیے ماروخ ماشاءاللہ ہماری ریگولر بیور ہیں آپ کال بھی کیا کرتی ہیں کوئی نات ہے جو سننا چاہتی ہیں آج فربائش کوئی کریں گی جی بالکل ویسے تو ساری ناتیں ہی اچھی ہوتی ہیں بہت شکریہ ماروخ آپ نے کال کی ہے اپنی فرمائش ہم تک پہنچائی ہے ناظرین کئی سنا خوانوں کے اپنے اپنے انداز اور انہی میں ایک بہت مشہور اور معروف منفرد نام یقین پروفیسر عبدالرعوف ووفی صاحب کا ہے آپ نے بہت محبت کے ساتھ یہ کلام ادا کیا ہے آئیے مل کر سنتے ہیں بہت محبت کے ساتھ کلام کیا ہے باد رحمت سنک سنک جائے باد رحمت سنک سنک جائے وادیے جاں مہک مہک جائے وادیے جاں مہک مہک جائے سنک 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 جائے وادیے جاں مہک جائے باد رحمت سنک سنک جائے نام پاک ان کا ہو لبوں سے ادا شہد گویا سنک سنک جائے وادیے جاں مہک جائے باد رحمت سنک سنک جائے سبحان اللہ سبحان اللہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پرگیم زوق ناد پیارے آقا محمد مصطفی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت اللہ العالمین نبی آخ نظمہ آپ کے ذکر سے سجا یہ پیارا پر گیا ہمیں آر وائی ٹیو ٹی وی پر پیش کیا جاتا ہے امید ہے کہ آج بھی آپ کو بہت پسند آ رہا ہوگا ہمارے سارے ناظرین فی الوقت لائن پر ایک کالر موجود ہیں یہ جانتے ہیں کون اور کہاں سے السلام علیکم سلام علیکم جی کون اور کہاں سے جناب میں سنا بات کر رہی ہوں کاراتی سے جی سنا کیا کہیں گی آپ کا ماشاءاللہ سے بہت اچھا ہے اور ہر اپیسوڈ بہت ہی اچھی ہوتی ہیں ہماری پسند بھی ناتیں آپ اپنے پروگرام میں شامل کر رہی ہوتی ہیں ہر ویک بہت بہت شکریہ ماشاءاللہ سنا اتنا پیارا آپ کا نام ہے اچھا کوئی فرمائش ہے جو آج آپ ہم تک پہنچانا چاہیں بلکل ہر ویک میں فرمائش کرتے ہوں آپ سے اور آج میں لیکھ فرمائش ہے ان کی مہک نے دل کے انچے کھلا دیئے ہیں سبحان اللہ بہت شکریہ سنا آپ کی کال اور فرمائش کے لیے ان کی مہک نے دل کے انچے کھلا دیئے ہیں بے شک اور جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیئے ہیں یہ پیارا ذکر یہ پیاری ناز شامل ہم کر رہے ہیں اپنی کالر اور اپنے کئی نازین کے فرمائش پر امید آپ کہیں نہیں جائیں گے دیکھتے رہے یہ پیاری نازین کے انچے کھلا دیئے ہیں ان کی مہک نے دل کے انچے کھلا دیئے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیئے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیئے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیئے ہیں دریا بہا دیئے ہیں دریا بہا دیئے ہیں دریا بہا دیئے ہیں ان کے نصار کوئی کیسے ہی رج میں ہو ان کے نصار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیئے ہیں جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیئے ہیں آج جو ہم ای میل شامل کر رہے ہیں یہ ہمیں سلمہ صاحبہ نے ابودھابی سے بیجی ہے آئیے پڑھتے ہیں کہ آپ کیا لکھتی ہیں کیا کہتی ہیں کہتی ہیں السلام علیکم و علیکم السلام امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے اے آوائی کیو ٹی وی کے پورے سٹاف کو میرا سلام اور بہت ساری دعائیں آپ سب بہت نیک اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور خوشی کی بات یہ ہے کہ سنافانی کے حوالے سے اس کے فروغ کے حوالے سے آپ کا پروگرام ایک بہت اہم کردار عدا کر رہا ہے سبھی ناتخوانوں کو اللہ پاک ہمیشہ سلامت رکھے اور ہم سب کو بھی ناتے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں ایک بہت پیاری سی نات ضرور سنوا دیجئے گا سبھی ناتخوان ہمارے پسندیدہ ہیں لیکن یوسف میمن صاحب کو میں بہت شوق سے سنتی ہوں اور ان کا انداز بہت ہی نیچرل مجھے لگتا ہے ان کو بھی میرا سلام ضرور پہنچا دیجئے گا میرا نام سلمہ ہے اور آپ سب کو سلام علیکم و رحمت اللہ و علیکم السلام اور آپ کی تمام محبتیں ہم تک پہنچ جاتی ہیں ناظرین اور اکثر آپ کی لیٹرز آپ کی ایمیلز کافی تفصیلی ہوا کرتی ہیں لیکن ان میں جو خاص باتیں ہیں وہ ضرور ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور جہاں بات ہے جناب یوسف میمن صاحب کی تو ماشاءاللہ آپ کے پڑھی ہوئی پیاری سی نات آج کی ہماری لسٹ کا بھی حصہ ہے اور بات ہے پیارے آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور بے شک آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آقا محمد محمد ہے لیکن جب ہم بات کرتے ہیں اللہ پاک کی محبت کی اللہ پاک نے کسی اور نبی کو کسی اور کو یہ رتبہ نہیں عطا فرمائے جو میرے آقا کو کہ آپ کو اپنا محبوب بنا لیا تو آئیے شامل کرتے ہیں یہی بیاری نات یہ رفت مصطفی ہے یہ رفت ذکر مصطفی ہے نہیں کسی کا مقام ایسا جو بعد ذکر خدا ہے افضل ہے ذکر خیر الانام ایسا جو بعد ذکر خدا ہے افضل ہے ذکر خیر الانام ایسا در نبی پر یہ عمر بیتے وہ مجھ پہ لطف دوام ایسا در نبی پر یہ عمر بیتے وہ مجھ پہ لطف دوام ایسا مدینے والے کہیں مقامی وہ ان کے در پر قیام ایسا مدینے والے کہیں مقامی وہ ان کے در پر قیام ایسا لبوں پر نامی نبی جب آیا گریز پا حادثوں کو پایا لبوں پر نامی نبی جب آیا گریز پا حادثوں کو پایا جو ٹال دیتا ہے مشکلوں کو میرے نبی کا ہے نام ایسا جو ٹال دیتا ہے مشکلوں کو میرے نبی کا ہے نام ایسا مجھ کو دیکھو وہ بے طلب ہی نواز تے جا رہے ہیں پہ ہم مجھ کو دیکھو وہ بے طلب ہی نواز تے جا رہے ہیں پہ ہم نہ میرا کوئی عمل ہے ایسا نہ میرا کوئی ہے کم ایسا نہ میرا کوئی عمل ہے ایسا نہ میرا کوئی ہے کم ایسا سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ ناظرین ہمیشہ کی طرح اے آ وائی کیو ٹی وی آپ کے لئے مختلف پرگرامز پیش کر رہا ہے اور خوشی کی بات یہ ہے کہ ہماری باتیں چند ہی لمحوں میں دنیا کے مختلف کونوں میں پہنچ جاتی ہیں کئی لوگ جو بہت دور بیٹھے ہیں ہم سے لیکن ہماری بات فوری طور پر سن بھی پاتے ہیں ہم سے جڑ جاتے ہیں اور یقیناً آپ اپنی فیڈبیک بھی ہم تک ضرور پہنچانا چاہتے ہوں گے اگر آپ بھی اپنی باتیں اپنی فرمائش اپنی پسندیدہ ناتھ ہمیں بتانا چاہتے ہیں تو کیسے پہنچا سکتے ہیں اگر آپ ایمیل کے ذریعے اپنی فرمائشن تک پہنچانا چاہیں تو بلکل آپ وہ بھی کر سکتے ہیں ایمیل آئی ڈی ہے زوکینات ایدو ریٹ اے آوائی کیو ٹی وی ڈاٹ ٹی وی اسی کے ساتھ اسی پوائنٹ پر اسی موقع پر نازجین میں آپ سے لینا چاہوں گی اجازت اس امید کے ساتھ بلکہ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب کو ایک مرتبہ پھر ملنے کی اور یہ پیارہ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے تب تک مجھے یعنی اپنی میزبان یسرا خان اور ٹیم زوکینات کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ہمیشہ کی طرح اختتام میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے وہی جملے دہراؤں گی وہی دعا دہراؤں گی فکر کو تازگی احساس کو رانہ آئی دے فکر کو تازگی احساس کو رانہ آئی دے ناد کا زوک جو بخشا ہے تو گویا آئی دے فی امان اللہ